بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مسور کی دال کو غریبوں کا گوشت بھی کہا جاتا ہے یہ قدیم زمانے کی دال ہے اس میں بہترین انٹی اکسائیڈ پائی جاتے ہیں اگر اس کی مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج گرم اور خوشک ہوتا ہے ویسے بھی دالیں کھانے سے صحت میں بہتری آتی ہے اور کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مسور کی دال استعمال کر کے آپ کو کیا کیا فیادے مل سکتے ہیں اس لئے ویڈیو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے وضایت کے لحاظ سے مسور کی دال میں پروٹین پوٹاشیم فسک فورس میٹ بے شمار قیمتی جز پائی جاتی ہیں مسور کی دال کھانے سے کرسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہائی بلاڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے اس کے استعمال سے دل صحت ماند رہتا ہے مسور کی دال استعمال کرنے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے اگر آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے یا بال گرتے ہیں یا آپ کے جلد خراب ہے ہڈیاں کمزور ہیں دانت کمزور ہیں تو آپ مسور کی دال ضرور استعمال کریں مسور کی دال میں ویٹامین اے بی ای بھی پایا جاتا ہے جس کے استعمال سے نظر تیز ہو جاتی ہے آپ کا چہرہ چمکتا دھمکتا نظر آتا ہے دال میں مجود فائبر آپ کے خون کو جمنے نہیں دیتا شگر کی وجہ سے بلاڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے مسور کی دال ایک نعمت سے کم نہیں دال گوشت کے بعد پروٹین کا ایک اہم جز ہے جو گوشت نہیں کھاتے یا پساند نہیں کرتے وہ اپنی پروٹین کی کمی دال کھا کر پورا کر سکتی ہیں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو بیماری کے بعد یا حاملہ خواتین میں کمزوری ہو خون کی کمی ہو تو مسور کی دال ان کے لئے بہترین غزہ ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دالوں کو اپنی خوراک کا حصہ لازمی بنا لیں دال کھانے سے پٹھے مضبوط ہونے لگ جاتی ہیں ہفتے میں کمز کم دو بار دالیں ضرور آپ استعمال کریں مسور کی دال جسم میں ذریلے مادوں کو خارج کرتی ہے اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے بچوں کی نشم و نموہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے فالج اور لکوے میں بھی فیدہ دیتی ہے اس لئے آپ مسور کی دال کو اپنے غزہ کا حصہ بنائیں اور ان تمام بیماریوں سے نجات حاصل کریں یہ تھی کچھ مسور کے دال کے بارے میں اہم انفارمیشن اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دعوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ